گزشتہ ہفتے میں ایوریج آست اگر دیکھی جائے تو تقریباً دن کے دو دھائی ہزار کیسز کے قریب ڈیٹیکٹ ہو رہے تھے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں یہ تعداد جو ہے وہ پانچ ہزار کے قریب پہنچ گئی جو پوزیٹیوٹی کی شرحہ ہے وہ بھی تقریباً آٹھ اشاریہ آٹھ ہے اور یہ نیشنل پوزیٹیوٹی ہے اس کا مطلب ہے جب ہم اس میں باریکی میں جائیں اور انڈیویجول شہروں کو اور صوبوں کو دیکھیں تو اس سے بھی زیادہ ہمیں اس کا شمار نظر آتا ہے گزشتہ چند دنوں میں جو آست فگر ہے تقریباً ڈیلی ایڈمیشنز کی یعنی ہر روز کتنے ایسے مریض ہیں جو کرونا وائرس کی وبا لے کے بیماری لے کر ہسپتالوں میں داخلے کے لیے پہنچتے ہیں ان کی تعداد تقریباً چار سو اسی سے پانچ سو کے قریب پہنچ چکی ہے اور اگر یہ دیکھیں کہ ان میں سے روزانہ کے بیسس پہ کسی ایک وقت پہ کتنے لوگ ہسپتال میں کرٹیکل کیئر میں داخل ہوتے ہیں یعنی جن کو آکسیجن کی یا وینٹلیٹر کی ضرورت پڑھ رہی ہوتی ہے تو وہ تقریباً تین ہزار دو سو کے قریب اس سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ نہ صرف کہ بیماری بڑی ہے یہ چوتھی ویو جو ہے کرونا وائرس کی یہ واضح طور پر ہمارے سامنے ہم اس کے طرح گزر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو وہ دباؤ ڈال رہی ہے ہیلتھ کیئر سسٹم پہ وہ بھی بڑا واضح ہے یہ دباؤ اس وقت بہت کلیرلی آپ کو کراچی میں تو نظر آ رہا ہے پچپن فیصد کے قریب جو کرٹیکل کیئر کے بیٹس ہیں وہ اکیپائیڈ ہیں اور اس میں اضافہ کی بھی کوشش کی جاری ہے لیکن جو موجودہ فگر ہے اس کے مطابق تقریباً آدھے جو ہیں اس میں سے اس پہ لوگ موجود ہیں اس کے علاوہ یہ دباؤ دیگر شہروں میں بھی نظر آ رہے ہیں مثال کے طور پر اپٹ آباد میں اسلام آباد میں اور دیگر واضح طور پر جو ہمارے ہاں ویکسینز لگ رہی ہیں اداد و شمار کے مطابق اگین یہاں ایک پلیٹ فورن پر تمام اداد و شمار اکٹھے کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں کو لگی بھی ویکسین اور جو بیچ میں سے اگر کیسز ہوتے ہیں ان ویکسینیٹڈ لوگوں میں یا جو چند کیسز ویکسینیٹڈ میں بھی ہو جائیں تو اس کے اداد و شمار ہمارے سامنے آ جاتے ہیں کم از کم ایک بٹا دس کا فرق ہے یعنی اگر آپ نے ویکسین لگائی ہے تو آپ کو بیماری ہونے کا جو رسک ہے وہ کم از کم دس گناہ کم ہو جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں ایک ہی طرف کو پوائنٹ کرتی ہیں کہ ہم وہ تمام جو فاظتی اقتعامات ہیں ماسک کا پہنا فرافاصلہ رکھنا کمروں کا ہوادار رکھنا حجوم میں نہ جانا اور اس کے ساتھ ساتھ ویکسین کو لگوانا جو ہے یہ وہی طریقہ قارن جس کے ذریعے ہم مکمل طور پر انشاءاللہ اس چوتھی ویب سے بھی نکل پائیں گے